محمد و علیہ و صحبی اجمعین اما بعد میرے محترم دوستو بزرگو اللہ تعالی نے یہ دین جو بنایا ہے اس کے پانچ شعبے ہیں ایک ہے ایمانیات اس کے بعد پر عبادات پر معاملات معاشرت اور اخلاق معاملات معاشرت اور اخلاق یہ دین کا گویا کہ پانچ حصوں میں سے تین حصے معاملات معاشرت اور اخلاق کے ہیں جس طرح ایمانیات کا تقوی ہے عبادات کا تقوی ہے اسی طرح معاملات اور معاشرت کا تقوی بھی بہت اہم اور ضروری ہے انسان ایک تو اے ہے کہ اس کے معاملات ٹھیک ہوں شریعت کے مطابق ہوں اور اللہ کو راضی کرنے والے ہوں ایسے معاملات نہ ہوں جس سے اللہ تعالی ناراض ہو جائے کہتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں شریعت کے اندر یعنی قرآن پاک میں یا قرآن اور حدیث میں کہ جس سے جو ہے اللہ تعالی اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے اس میں سے ایک جو ہے ربا ہے اور ایک اللہ تعالی کے ولیوں کے ساتھ اللہ کے دوست کے ساتھ جو ہے دشمنی کرنا جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں تو دو چیزیں ایسی ہیں اس سے خوب آدمی کو پریز کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ معاملات کے بارے میں دیکھئے معاملات اور معاشرت کے بارے میں جب بات آتی ہے تو قرآن پاک میں تفصیل ہے اور نماز جو اتنی اہم عبادت ہے زکاة اتنی اہم عبادت ہے اس کو قرینین کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے اجمالی طور بھی بیان کر دیا اور ڈیٹیل اور ساری تفصیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی لیکن جہاں معاملات کے بارے میں بات آئی تو سب سے بڑی آیت قرآن پاکی اور اخیر تک سب سے لمبی آیت قرآن پاک کی آیت مدائنہ ہے جس میں ہے کہ تم جو ہے ادھار لو تو لکھ لو اللہ تعالیٰ کسی کے مال کے ضائع ہونے کو پسند نہیں کرتے تو مال کسی کا برباد نہ ہو کسی کا حق نہ دبایا جائے حقوق اللہ جو ہے جس طرح ضروری ہے اسی طرح حقوق العباد بھی ضروری ہے تو سب سے بڑی آیت یہ ہے اسی طرح جہاں معاشرت کی بارے میں بات آئی تو سورہ حجورات کے اندر اِن جَأَكُمْ فَاسِقُمْ يَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا اِن جَأَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَئِنْ فَتَبَيَّنُوا اگر کوئی حضرت آنیوی رحمت ترجمہ فرماتے ہیں تمہارے پاس کوئی شریع رادمی آئے کوئی خبر لے کر تو اچھی طرح تحقیق کر لو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واتس اپ کے اوپر یا ہمارے فون کے اوپر ایسی بات آ جاتی ہے اور ہم فورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں تحقیق نہیں کی تحقیق کرنے کے بجائے بغیر تحقیق کے ہم نے اس کو فورڈ کر دیا اور ایک نے دوسرا دوسرے سے دس دوسرے سے سو اور سو سے ہزار تو اللہ اکبر پہلے تو ایک آدمی کی غیبت کرنی ہوتی یا کسی کو پر بہتان باننا ہوتا تو آدمی کتنوں کو کہتا تب یہ ہزاروں تک پہنچتا آپ تو جاہے ایک منٹ کے اندر ہزاروں تک پہنچ سکتا ہے فاللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت کرنے کرا ہے تو یہ ہے کہ یہ تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمائے یا ایواللذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسا یکونو خیرا منهم تتار مزاک نکری قوم دوسرے قوم وہ سکتا ہے اس سے بیتر ہوں ولا نساء من نساء عسا یکون خیرا منهم ولا تلمزوا الفسکو جی تانیم الدو ولا تنابزوا بالالقاب بوریالقاب سے متبکارو بئسل اسم الفسوق بعد الیمان وبل لم يتب فأولئیک هم الظالمون اور بدگمانی سے بچو یا ایواللذین آمنوا جتنیبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اذن بعض گمان گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اچھا گمان رکھنے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے قیامت کے دن کے بئے آپ نے اس کے بارے میں اچھا گمان کیوں رکھا تھا لیکن بدگمانی کے بارے میں پوچھا جائے گا بدگمانی بہت بڑی بیماری ہے بدگمانی سے وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بدگمانی ہوتی ہے پہلے ہاں ایسا ہی کچھ ہوگا ہی پھر آدمی تجسس کرتا ہے ترتیب ہے پھر تجسس میں کھوج میں لگتا ہے ہمیں کسی کا عیوب کو کھنگال نہیں کی اور اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ ہم کو کس نے کہا تھا کہ فلاں کے بارے میں تم تحقیق کرو لیکن تجسس کرتا ہے اور تجسس کرنے کے بعد جب پتہ جل جاتا ہے تو عیوبت کرتا ہے فَاللَّهَ تَعْلَا ان معاملات خاص طور پر اور معاشرت کے محشتہ داروں کے ساتھ حسن طلوق واردین کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلْ جو لوگ ان چیزوں کو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جوڑنے کا حکم فرمایا تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے ہیں لَا يَحِلُّ الْعِمْرِئِنْ اَنْ يَحْجُرْ أَخَاهُ فَوْ قَتَلَاتِ یہ کوئی ناچاکی ہو گئی ہے کوئی ناراضگی کی بات ہو گئی ہے تو تین دن شٹاؤ تو ٹھیک ہے تین دن تک آدمی کو ذرا غصہ رہے اس کے بعد پھر آدمی بولنا شروع کر دے سلام کلام شروع کر دے یہ نہیں کہ اب اس کے بعد بولتے ہی نہیں ہے ہماری شادی میں نہیں آئے تو ہم نہیں بولیں گے اور فرمایا فرماتے ہیں کہ جو قطع رحمی کرے اسے صلاح رحمی کرو جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو وَعَفُ عَمَّن ظَلَمَك جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو وَأَخْسِنْ إِلَا مَنْ أَسَاءَ إِلَيْك اور جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم اس کے ساتھ اچھائی کا سروع کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کوئی نصیب فرما دے یہ اہم چیزوں میں سے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں دیکھیں جی ایک تو میرے اور آپ کی گارنٹی ہے کوئی بڑا آدمی اس کے بعد جائے اور کہے فرماتے ہیں اَنَا رَعَمَنْ أَنَضْ زَعِيمٌ فِي رَبْضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقَّنْ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کے اطراف میں یعنی سبابز میں ایسے گھر دلانے کا میں ذمہ کی گارنٹی دیتا ہوں جو کہ جگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہے لیکن جگڑا ہے چلو جی یہ نہیں دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جنت میں گھر دلائیں گے جو سبابز میں ہوگا جو اطراف میں ہوگا وَأَنَا زَعِيمٌ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ جنت کے درمیان میں گھر دلانے کا جنت کا گھر ہے جو جھوٹ کو چھوڑ دے گا چاہے وہ مزاک کر رہا ہے تو مزاک میں بھی جھوٹ نہ کہے تو ایسا چھوڑ دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گارنٹی دیتے ہیں کہ درمیان میں سیٹی سینٹر جیسے بتایا درمیان میں جنت کے درمیان میں گھر دینے کا میں گارنٹی دیتا ہوں میں ذمہ داری دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری دیتا ہوں وَأَنَا زَعِيمٌ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُ فرما ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے سب سے ٹوپ اور اعلی درجے میں اُس شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں ہاں اخلاق اچھے ہوں سب سے زیادہ باری چیز قیامت میں جو ہے انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے تو اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دیں تو یہ ہے کہ معاملات ہیں معاشرت ہیں اخلاق ہیں ان کو درست کرنا مضربوں کی صحبت میں رہنا ان سے جو ہے استفادہ کرنا اسی طرح جو ہے اپنے اوپر محنت کرنا اللہ کے راستے میں نکلنا تو یہ ہے کہ ایک تو معاملات ہیں پھر معاشرت ہیں اور جو ہے اخلاق ہیں على درجے کے معیفت لی اتمیم مکاریم الاخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جو بھیجا گیا ہے یہ مکاریم اخلاق کو یعنی the pinical of good character اس کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خسن سلوک فِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَعْفَعْمَ ضَلَمَكَ وَأَخْسِنْ اِلَا مَنْ أَسَاءَ اِلَئِكَ جسنا برائی کی ہے اس کے ساتھ بلائی کرو ہماری شادی میں آئے تو ہم ان کے شادی میں جائیں گے ہماری شادی میں نہیں آئے تھے ہم بھی ان کے شادی میں نہیں جائیں گے یہ کونسی بات ہوگی میرے بھائی نے مجھے فون نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا میں نے last month phone کیا تھا last week phone کیا تھا اس کو پیٹی ایسی چیز ہے کہ جو وہ بھول گئے ہوں گے بیزی ہو جائے گئے ہوں گے سفر میں ہوں گے ہمیں کیا معلوم بہن کے باری ہے جی پہلے میں نے phone کیا تھا وہ phone کرے ارے بھائی وہ phone کرے نہیں کرے وہ بات کرے نہیں کرے آپ کریں ہم اپنے حق ادا کر دیں دوسروں کے ہمارا حق ادا کرنے کے کے لئے انتظر نہ ہوں اگر ادا کر دیں الحمدللہ اور اگر ادا نہیں کرتے تو بھی الحمدللہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر دیں تو بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک ہے اسی طرح رشتہ داروں کو ان کا حق دینا ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ بھی ان کو رشتہ داروں کے حقوق بھی دینا اور خاص طور پر میراس میں ایسا نہ ہو کہ ہم جی وسیعت بھی ایسی علماء سے ہے اور مفتیانی کرام کی خدمت میں جا کر پھئی وسیعت مجھے کیسی کرنی ہے ایسی وسیعت تو میں نہیں کر رہا ہوں جو اس کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ آدمی ساتھ ستر سال تک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے بعد وسیعت میں جی ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے ایسا کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے جہنم کو مستحق بنتا ہے ساتھ ستر سال تک عبادت کی حدیثوں میں آتا ہے کہ ہم بفوم ہیں اسی طریقے سے تو یہ ہے کہ کس کس کے لئے مجھے وسیعت کرنی چاہیے میری وسیعت شریع ہے یا نہیں ہے فرماتے ہیں کہ تین دن کسی کے پاس کوئی چیز وسیعت کرنے کی ہو تو تین دن گزرنے نہیں چاہیے کہ اس کی وسیعت اس کے پاس تین راتیں گزرنے نہیں چاہیے مگر یہ کہ اس کی وسیعت اس کے پاس دکھی ہوئی ہو تو ہم نے ہم سوچ لیں کہ ہم نے اپنی وسیعت لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے تو یہ سب معاملات ہیں معاشرت ہیں اخلاق ہیں یہ یہ لوگوں کے حقوق جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر دیں گے لیکن بندوں کے حقوق جب کب بندے معاف نہیں کرتے ہیں وہاں تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اور وہاں پر پھر نیکیوں سے یہ ہوگا فرماتے ہیں منی المفلیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنگال اور بینکرپٹ آدمی کون ہیں تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بعد دیرم دینات نہ ہو وہ بینکرپٹ ہے فرمایا کہ مفلیس میری امت کا وہ ہوگا کہ جو پہروں کے برابر حجر ثواب لے کر آئے گا قچھت مہادہ وضرب ہادہ اس کو مارا تھا اس کو برابلہ کہا تھا اس کا مال کھا گیا تھا اب سب لینے والے آئیں گے اور وہاں کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے یاد رکھنا دنیا میں چھوڑتا ہے ہو سکتا ہے دنیا میں تو کوئی چھوڑ بھی دے آخریت میں کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے واللہ علم اللہ مہم تو اس وقت نیکیوں کے ذریعے سے تو یہ ہے کہ اس نے نمازیں پڑھی عمریں ہم نے کی چلے ہم نے لگائے اور جی اس کو دے دو یہ کوئی آئے گا اس کو دے دو تیسرا آئے گا اس کو دے دو اور اگر سوا سوا ہو گیا تو بھی چلو لیکن اگر وہ بھی سوا سوا اگر نہیں ہوا تو اس کے گناہ اپنے ہمارے اوپر لات دی جائیں گے زنا اس نے کیا تھا ربا اس نے کھایا تھا یوٹ اس نے بولا تھا ریبت اس نے کی تھی ہم بچتے رہے بچنے کی کوشش کی اب اس کے گناہ ہمارے اوپر لات کر اور اس کے بعد اس کے جہنم میں پہنگ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرمائے معاشرت میں بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی حسن سلوک خیار اکم خیار اکم لینسائہم ہمارے اولادوں کی تربیت تو یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک ایسا نہ ہو کہ جی جیسے گھر میں آدمی جائے تو جی بیٹی ایک طرف اور بیٹا دوسرے طرف اور یہ اپنے کمرے میں اور وہ اپنے کمرے میں پیار محبت کے ساتھ گھر کے اندر رہا جائے اچھی طرح ان کو گھر کے اندر تعلیم ہو اور گھر کے اندر ماشاءاللہ بچوں کی تربیت ہو گھر کے اندر سادگی ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اس کے لئے کہا جاتا ہے بھئی بزرگوں کی صحبت اس کے لئے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں ہم بھی نکلے اور جماعتوں میں نکل کر اس کی مشک کرے اور اس کو بولے بار بار بولے ہم بھی بول رہے ہیں اس لئے کہ ہماری زندگی میں آ جائے ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے آپ کو لیکچر کر رہے ہیں ہم سب ذمہ دار ہیں اور ہم سب جو ہے اس کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہ و بحمد کرنشہدو اللہ اللہ انتا استغفر و نتو بلیک سبحان ربک رب العزتی و معصفون و سلام علی المسلین و الحمدللہ رب العالمین جماعت میں فورا دین ہوگی تو انشاء اللہ ساتھ جو سندر خاص تتشیف لائیں انشاء اللہ جو بس علاقات قرائیں جزاکو